ہلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو می چینل دس از روشن سر میکس اس چینل پر نئے ہو یا پہلی بار ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پسکر دیجئے تاکہ ایڈوکیشن سے ریلیٹیڈ ہر ویڈیو ترنت آپ تک ملتا رہے آپ سبھی جانتے ہیں ایکزیمز بہت ہی خریب ہیں اس کے لیے ہم سٹریٹیجی بنائے ہوئے ہیں تو آج میں اولڈ موڈل پیپر 2015-16 کا موڈل پیپر اپلوڈ کر رہا ہوں دیکھیں تیلگو میں موڈل پیپر ایزٹیز ہے صرف کروشن کو یہاں پر ملٹیپل چوائش میں بڑھا دیا گیا ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے کس طرح پیپر پریزنٹیشن آئے گا اچھی طرح اس کو سمجھئے اور اچھی طرح پریکٹس کرنے کی کوشش کیجئے تھا کہ آپ کو کوئی دکھت کا سامنا نہ کرنا پڑے سیکنڈ لینگویج تیلگو میں اس کو سب سے پہلے ایکسپلین کروں گا آپ کو ایکسپلین کروں گا اور اس کے بعد آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور آنسس اپلوڈ کریں گے دیکھیں گے اور بہت سارے سٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں فور سٹ اپلوڈ کیجئے ہاں میں ایک سٹ اپلوڈ کر دیا ہوں فور سٹ اپلوڈ کریں گے اب دیکھیں گے اس کے اندر کون سے کون سے ایمپورڈنٹ کوششن ساتھ ہیں وہ دیکھیں آپ دیکھیں سب سے پہلے یہاں پر ایک پیرگراف دیا گیا ہے سب سے پہلے پیرگراف اچھی طرح ہم سمجھتے ہیں پیوی نرسی مراو شانت ستاپنا گرنچی مات لڑتو پیوی نرسی مراو پیس قائم رکھنے کے لیے بات کرتے ہوئے نیرائیو دھی کرنا شانت ستاپنا کو داریت تیس تندن کوڑوں پروپاٹو ہمارے پاس ہتیار نہیں رکھنا نیرائیو دھی کرنا مطبع ہتیار نہیں رکھنا آئیود نہیں رکھنا یہ شانت ستاپن کے لیے شانتی بھرخرا رکھنے کے لیے راستہ نکالتا ہے کہہ کن ہم لوگ سوچنا یہ ہماری مسٹیک ہوگی پورپاٹو غلطی ہوگی ہم لوگ جو ہتیار ہوتے ہیں اس کو ہم نرمولن کر سکتے ہیں روک سکتے ہیں لیکن سمپردائی کا آئیودھا لے تولو دیش آرانو گھرشنا پڑا بچ پٹا وچو سمپردائی ذات پات کے نام پہ اس ہتیار کو یوز کر کے دیش کو لڑا سکتے ہیں اگر کوئی لڑنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بام اگر یہ نہیں ہے تو پسٹول یہ نہیں ہے تو لڑنے والے ہاتھوں سے بھی لڑ سکتے ہیں چاہے تو لڑنے والے نرائیدھی کرنا این تو اوہ سرمکانی ہتیار کے بارے میں اپوزٹ کرنا ہتیار نہیں رکھنا بہت ضروری ہے لیکن دانیتی سریپودی سے ہم برابر نہیں کر سکتے ہیں یہ ہمارے لئے کافی نہیں ہوگا منشلو مستشکالتو مار پردار والی لوگوں کے ذہن میں چینجس آنا چاہیے سونچ میں چینجس آنا چاہیے ہیمسہ پرتکارم لڑائی یا بدلہ لینا پگتو کورینا آلو چنلو یا کسی کا بدلہ لینے کی سونچ کونو ساگیتے یہ پرائیو جنم لے دو ایسے سونچ اگر ہم رکھتے ہیں تو اس سے کوئی ہمارا فائدہ نہیں ہوگا سماج ہم لوگ ہرشنا منشلو تانے نرمیل انچالی سوسائیٹی میں لڑے جگڑے کے جو سونچ ہے اس کو پہلے ختم کرنا چاہیے جب ہم پیس کو خائم رکھ سکتے ہیں انٹو کہتے ہوئے لوگوں کی سونچ میں چینجس آنا کہے کر تب ہی ہم شانتی ستاپنا یا دش پیس ہم خائم کر سکتے ہیں جب ہی ہمارے لیے ساتھی ہوگا ہمارے لیے یہ آسان ہوگا کہہ کر پورے ورلڈ کے کنٹریز کو ایک اچھا سندیش دیئے پی وی نڈسی مارو اس طرح کا پیرگراف کو آپ کو آئے گا دیکھیں بہت ہی آسان ہوگا سب سے پہلے یہاں پر کیا ہوگیا یہ فیلپس اس طرح رہیں گے تو یہ سنٹنس ایک پورا سنٹنس ہے آپ کو پیرگراف میں ملے گا صرف بیچ کام مچھ رہے گا یہ نرائیودھی کرنا آپ کو مل جائے گا کئی نہ کئی مل جائے گا تو یہاں پر کئی نہ کئی آپ اگر دیکھیں گے تو یہاں پر دیکھیں نرائیودھی کرنا یہاں پر کہا ہے ستاپنا پورا کمپلیٹ ہے صرف یہ ایک مچ ہے یہ یہاں پر آپ کو لکھنا ہے شانتی یہاں پر لکھنا ہے اتنا ہی آپ کو لکھنا پڑے اب دیکھیں یہ آپ کو مل جائے گا یہاں پر یہاں پر لکھنا ہے یہاں پر لکھ سکتے ہیں سما جملو نرمول انچالی یہ بھی آپ کو ملے گا پیراگراف میں یہ بھی آپ کو ملے گا یہ دونوں چیزیں اس کے اندر آپ ڈھوڑنا ہے سما جملو دیکھیں کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گا یہاں پہ سما جملو نرمول انچالی یہاں پہ دیکھیں یہاں سے آپ کو یہاں لکھ لینا ہے یہاں سے گھرشنا منستطوانی دنوں چالی تو اس طرح پیراگراف دیکھیں تو آپ کے لئے بہت آسان ہی ہوگی کیونکہ پیشانہ پگتو کورینا کونساگا کوردو یہ بھی آپ کو پیراگراف میں ملے گا یہ بھی آپ کو پیراگراف میں ملے گا یہ آپ کو ٹرک ہے یہ اچھے طرح آپ کو یاد رکھنا ہے پگا مانے ہم کسی کے دشمنی کرنا یہاں پہ دیکھیں پگتو کورینا آلو چنلو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں یہ نمبر فورت ہے یہ نمبر ابھی ہم لکھتے ہیں یہ تری ہے یہ نمبر تری پگتو کورینا آلو چنلو یہاں پہ آپ لکھیں گے مانشلہ ڈیش مار پلاؤ یہ اور یہ پورا آپ کو یہاں پر آپ کو مل جائے گا دیکھیں مانشلہ یہاں پہ لکھے گا مانشلہ آلو چنلو یہاں پر یہ پورا یہاں پر آپ کو مل جائے گا مار پلاؤلہ یہاں پہ آلو چنلو یہاں پہ لکھیں گے چلو چلو اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں ایک پیراغراف کی طریق ہے اور دیکھیں گے یہاں پر دیکھیں یہ پیراغراف پڑھنا ہے اور اس کے اندر اونو کا مطلب ایک پیراغراف پر رہے گا تو ایسا آئے گا انسر ایک پیراغراف میں نہیں رہے گا تو کادو آئے گا مطلب ایسا اور نو میں اس کو آپ کو جواب دینا ہے نیجام راسترم نو چالا ناٹا کا کمپنیل اونڈے بھی نیجام کے اسٹریٹ میں بہت سارے ڈراماز کے کمپنیس رہتے تھے کارنی لے گن ابھی پرسطیدی چندینے میں کیا دھو وہ بہت ہی فیمس نہیں ہوئے ہیں ویٹی لوں جگدیش ناٹیا منڈلی ماترم پیرکونا دگندہ دھی اس کمپنیوز میں جگدیش ناٹیا منڈلی ایک کمپنی تھی اس کو ہم نام لے سکتے ہیں وہ تھوڑا فیمس ہوئے ہیں یہ سکندراباد میں رہتی تھی آ منڈلی وارڈلو پردھاننگا سانگی کا چاریترے کا ناٹا کالو پردرش نچے وارڈ یہ جگدیش ناٹیا منڈلی وارڈلے importantly سانگی کا social چاریترے کا historical ڈراماز کو پردرشت کرتے تھے ویر گنٹوورو گنٹوورو بے جمان ویجیوڑاڑ ورنگل مدراشو سنگارنی پرانتالللو پردرش نچچی مپپندہ ڈراماز کو پردرشن دکھائے ای ناٹیا منڈلی کی مکھلو سری بچے گارو اس ناٹیا منڈلی کے ایمپورنٹ لوگ ہے بچے یا سنگیترم نو باغت ترسن ہے یہ میوزک کو بہت اچھی طرح جانتے تھے پروپکاری لوگوں کو پروپکار کرنے والے تھے اتمنوں اچھے انسان بھی تھے اب دیکھیں اب یہ پانچ کوشن دیکھیں نیجام راستن لو ناٹا کا کمپنیاں چالت تک ہوا نیجام کے نیجام کے سٹیٹ میں نیجام کے سٹیٹ میں ناٹا کے کمپنیاں بہت ہی کم تھے کم نہیں یہاں پر زیادہ تھے تو یہاں پر آپ کیا لکھ سکتے ہیں اس کو کادو لکھنا ہے اس طرح آپ کادو لکھ سکتے ہیں ناٹا کا کمپنیاں لے لو جگدیش ناٹیا منڈلی پرسیدھی چندے ندی ناٹے کے کمپنیاں میں جگدیش ناٹیا یا بھی ہم پڑے یہاں پر جگدیش ناٹیا منڈلی فیماس ہے یس اس کو آپ لکھنا ہے آؤ نو مطلب یہاں پر جو رہیں گے آؤ نو نہیں ہے تو ویلڈو سانگی کا چارترین کا ناٹا کا آلو پردرشنشی وارڈو کادو سوشل اور ہسٹوریکل ناٹا کا پردرشن نہیں کرتے تھے نائیں کرتے تھے لو کادو جگدیش ناٹیا منڈلی لے لو سری بچھے گھر پرامل کو جگدیش ناٹیا منڈلی میں بچھے یا بہت ایمپورڈنٹ پرسن تھے یہ آؤ نو یس اس کے اندر آپ کو مل جائے گا نا یہاں پر دیکھیں بچھے یا این آٹیا منڈلی لے لو پردرشن لو اپڑو میں پپندلے دو یہ لوگ کبھی بھی تاریف کے خابل نہیں تے نہیں غلط ہے یہ کادو اس طرح کمپلٹ آپ کا پاراغراف دیکھیں اچھی طرح آپ کو یاد کرنا ہے آپ چلئے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں گے اچھی نا پدھیانی کی سرینیا کرو ہم لو یہ اُلٹی پُلٹی پویم ہے اس کو صحیح کر کے لکھنا آپ سب کو معلوم تیویری ایسو منائی دیلام بو دیئے بچھو تیرگی کندیٹی کم مسادین بچھو دیری مرگ اتوشن نیتراغ جیری مرکلا مانیسو اس طرح آئے گئے اس طرح ایک پویم کا آپ کا لکھ سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر ایک پویم پڑھنا ہے پھر دوبارہ فیلپس اس طرح دیئے گئے ہیں آپ کو پتہ ہے اس بار تین پویم دے رہیں ایک بھاوام رہ گا ایک اُلٹی پویم رہ گی اور ایک کو آپ کو کمپلٹ کرنا ہوگا اس طرح کے تین آئیں گے تو اس طرح ایک بھی آ سکتے ہیں اس لئے اس کو اچھی طرح آپ کو پریکٹس کرنا ہے دیکھیں یہاں پر یہ پویم پڑھنا ہے یہ پویم پڑھنا ہے پویم رہے گا ہم پڑے سنے رہے گا مانڈلا پتی سمکھمبونا مینڈائینا پرادھانی لے کا ملگٹلون گنڈانتا مدپٹینگو راجو انو ارثہ اس کے اندر راجو یہاں پر راجو کس کو کہہ رہا ہے وہ آپ کو لکھنا ہے تو راجو کا مطلب سب آپ کو لکھنا ہے یہاں پر آپ دیکھیں پویم میں راجو یہ ہے یہ یہ مانڈلا پتی یہاں پر آپ لکھنا ہے مانڈلا پتی یہ ہو گیا راجو پالک راجو پالک کے لئے کس طرح کا مطلب ہونا چاہیے یہاں پر آپ کو یہاں پر لکھنا پردھانی یہاں پر پردھانی اس طرح آپ کو لکھنا ہے مدپٹینگو مدپ جو گھاتی ہوتا ہے اس کو کیا نہیں رہنا چاہیے یہاں پر دے مدپٹینگو تنڈم یہ تنڈم یہاں پر آپ لکھنا آئے تھوڑا اسے پیرگراف کو سمجھ کے لکھنا ہے اس کو لکھے سوال ہے سمجھ کے لکھے تو آپ کو بات دینا ہے یہ مطلب یہاں پر لکھیں گے اس طرح آپ کو کمپلیٹلی میں اپلوڈ کروں تاکہ اچھی ٹائم نکال کے اچھی طرح پڑھیں آپ دیکھیں اس آنسس میں سے ہم کو جو ایمپورٹنٹ آنسس ہے اس کو نہیں لینا ہے یہ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اس کے اندر میں نے اپلوڈ کیا ہے وہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں یا آپ کو نہیں ٹائم نہیں مل رہا ہم کو یہی سے چاہیئے تو اس میں تھوڑا لینٹی آنسس رہیں گے تو یہ بھی میں اپلوڈ کروں گا دیکھیں اس طرح یہاں پر آپ کو ملیں گے یہاں پر سے وانہ اندر کی اٹلا سارنی آنندانی کلیستہ آئی بارش سب کو خوشی اور بہت ہی انجائیبل رہتا ہے وانہ پڑھو پڑھو مائلو وانہ نیٹی تو تڑسے اٹھوں دی ہمارا بارش ہو تو ہمارا گھر پورا بھیگا بھا رہتا ہے مادی پوریلو ہمارا ایک جھوپڑی ہے وانہ پڑھو 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 انٹی پائے بھاگا بنوڈ ڈی نیٹی چکلو کڑ تونٹ آئی جب بھی بارش ہوئیں گے تو پانی کے بوندیں نیچے ٹپکتے رہتے ہیں اینٹی بیٹا چننہ چننہ گھنٹل اونٹ آئی گھر کے باہر چھوٹے چھوٹے گڑے ہوتے ہیں وانہ نیرو واتی کی چیرو تندی پورا پانی اس کے اندر بھڑھ جاتا ہے ویدھلو وانہ نیرو پرویس تندی بازاروں میں پورا بارش بہتا ہے ویسے وقت بچے اور بھڑے چلنے کے لیے بہت پریشانی کا سامنا کرنے پڑتے ہیں گھر بیڑوں کوڑا ڈی نیرو پریشانی ہوتے ہیں جو گھر بیڑوں ہوتے ہیں وہ لوگ بھی بہت پریشانی ہوتے ہیں یہ سارا آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں وانہ اندری کلانسان گلی گستا ہے وانہ پوڑوں مائلو یہ پورا آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں یہاں تک آپ کو بس اتنا بھی اپ لکھیں گے تو کافی یہ چاہے تو اتنا پورا آپ کو لکھ سکتے ہیں یا میں اس کو آپ کو اپ لوڈ کر چکا ہوں اس کے ویڈیو میں شارٹ ہے وہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر دیکھیں نائتی کا ویلوالو انٹی ای بڑی اس کا بھی ایک آنسر یہاں پر دیکھیں یہاں پر آپ کو دیا گیا مورال ایکٹویٹس یہاں تک آپ لکھ سکتے ہیں یعنی تو آپ یہاں تک آپ لکھ سکتے ہیں یہاں تک آپ لکھ سکتے ہیں مطلب کیا ہے زندگی میں کتنے بھی مصیبتیں کتنے بھی تکلیفیں دانیتی مورال دھرمم انصاف ستیم مدل اینا ایٹسٹرہ اس طریقے کے زندگی بیتانے یا اس طریقے کے عمل کرنے والے ہی مورال ایکٹویٹس ہم کہتے ہیں مورال ایکٹویٹس کے لئے انسان کے زندگی ہمیشہ رہنا چاہئے مورال ایکٹویٹس چھوڑ کر انسان انسان کی طرح نہیں رہ سکتا ہے یہ ہوگی آپ کو اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر پراہیتم انٹے ایمٹی یہ بھی میں نے اپلوڈ کیا ہے اس کے لئے ہم کو کیا کرنا چاہئے یہاں پر آپ دیکھیں یہاں تک آپ یاد کر سکتے ہیں پراہیتم کا مطلب دوسروں کی مدد کرنا اس کے لئے دوسروں کی مدد کرنے والا پنچ بھوتوں کے لئے سب سے چہیتہ بنتا ہے پراہیتم اندھرما لکھ لے پراہیتم سب سے اچھا دھرما ہے اس کے لئے ہم سواردھنگا سیوہ چاہیت کسی شریح کا سواردھ نیرے جیسا لوگوں کی مدد کرنا منچی آلو چینچالے ہمیشہ اچھا ہی سوچنا منچی آلو چینچالے اچھا ہی کرانا دوسروں کی تکلیف نہیں دی جیسے کام ہم کو کرنا چاہئے کارو کٹک آلو توفانو وردنا ویپت کا پرستہ تلو توفان آئے یا کسی چیز کی کمی ہوگئی یا ندیا نہ لے ایک ہو کر کسی کی پریشانی نہیں تو ایسے وقت سب کے ساتھ ہم کو ہونا چاہیے چاہے تو کتنا بھی بڑا آپشاہ تو لکھ سکتے ہیں فائی سینٹنس میں آپ کو لکھنا ہوتا ہے فائی سینٹنس میں آپ کو لکھنا ہوتا ہے آپ چاہے تو کتنا بھی بڑا لکھ سکتے ہیں میں ایک آئیڈیا دے رہا ہوں آپ لوگ بعد میں کمنٹ کر کے بتائیں چاہے آپ پورا بھی یاد کر لیجئے ایسی کوئی دکھت کی بات نہیں ہے جو بلکل تلو نہیں آتی اس کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے میں نے ایک ویڈیو ڈالا ہے نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر یہاں پر دیکھیں گے تو آپ کو بہت بڑا یہاں پر ہم مل جائے گا پھر بھی میں ایک بار بتاتا ہوں دیکھیں تیتھی وارا نقشترالو چوسکو کنڈا ایٹی کی وچھے واری نہیں اتھیتی رنٹارو کوئی تاریخ کوئی ڈیٹ یا کوئی سمائی نہیں دیکھے جیسا گھر کو آنے والوں کو ہم مہمان کہتے ہیں اب ادھا گھر ایٹی کی وچھے واری تو اتھیتی دیو نے سمانم ہو ایسے گھر کو آنے والے بھگوان کے برابر ہے کاؤنا اٹلا وچھے نا اتھیتی شکتی کولا دی مریاد اتھیتیا میوہ ایسے انسان کو ہمارے سے جتنا بن پاتا ہے اتنا ہم کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے کھانا ہو چھانچ ہو پانی ہو آخری میں سالن بھی رہے تو ہمارے پاس جتنا ہے اتنا ہم کو میمان کو دینا چاہیے ہمیشہ ریسپیکٹ سے ہی پیش آنا چاہیے ایسے لوگ ہی اس زمین پر ہمیشہ امر رہتے ہیں کاؤنا 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 اس لئے کوئی بھی بھکتی سے ہم کو بہت امپورٹن ہے اچھی طرح یاد کرنا ہے نیکسٹ کیونکہ میں تھوڑا زیادہ ڈیپ میں نہیں جا رہا میں آلڑی اپ لوڈ کر چکا ہوں اس کے بعد شتہ کا صدہ اس پویم سے آپ کو معلوم ہے کچھ سینٹنس آپ کو لکھنا ہے یہاں پر بھی ہے یہاں سے آپ لکھ سکتے ہیں شتہ کا صدہ یہاں سے لکھ سکتے ہیں 5 6 7 8 جو بے خفل ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ کبھی بھی ہم سہاس نہیں کرنا چاہیے وہ لوگوں سے دور رہنے چاہیے بند ہو لو سمپدل انہ پڑے وستار ہو آپ پدل ہو آدھ کورو جو مہمان ہوتے ہیں ہمیشہ دولت رہ سکتے ہیں مصیبت میں دور رہتے ہیں پھرکی باروں پھائی کے لوگوں سے دور رہ پڑتے ہیں درپو کو انسان ہوتے ہیں وہ اندر ڈڑھتے ہو رہتے ہیں پھر نڈڑ کے جیسے ایکٹنگ کرتے ہیں پسیناری دھنانی دھاچی پیٹے تانتنے کا جیو انچے کا سواردھانی مانکو نے اندر کی تیاغن چیز تاڑو پسیناری لگا دھنانی دھاچی پیٹے کا کنجوس کی طرح دولت کو نہیں چھپا کے رکھے تانتنے کا خود نہیں کھا کے جیو انچے کا سواردھانی مانکو نہیں اپنے سیلفشنس کو چھوڑ کر سب کے واسطے تیاغ کرنا چاہیے دہنم چے آلینے سنکل پونٹو سمی پر لوگوں ڈبو لے کا پہلے سمپا نیچے دھنم چے آلینے تیل سکونٹار اگر ہم لوگ کسی کو چیاریٹی دینا چاہتے ہیں ہمارے پاس دولت نہیں ہے پہ کسی کے پاس سے بھی لکھے ہم دے سکتے ہیں مورکلو ایٹی پرستلو لوں مار چلے میں گرہین چالے بے خوف کو ہم کبھی نہیں صدار سکتے منچی گوڑا لالو کوڑنے سکوڑا لڑو کڑنے چالو اچھے کیریکٹر والا ایک ہی لڑکا کافی ہے پیدواری کی تپکہ سہایم چے آلین گرہین چالے غریب لوگوں کی کس طرح مدد کرنا چاہیے آپ کو لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ استاد بسم اللہ خان کے بچپن کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے یہاں پر بہت سارا اتنا بڑا آنسر ہے چاہے تو آپ لکھ لیجی میں اس کو یہاں پر بہت بڑا ہے تو اس لیے میں نے شاٹ کر کے اپلوڈ کیا ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں دیکھیں یہ اس کے اندر سے یہ تو آپ کو نہیں یہاں سے آپ کے یاد کرنے سب چارٹی سے کھانے کی چارٹی سب سے اچھی ہے اس سے بھی اچھا دان ہے اپنے جسم کے کوئی حصے کو دان کرنا چارٹی دینا اس طرح ہمارے جسم کے کوئی حصے کو دوسروں کو چارٹی دینے کے لیے لوگوں میں چارٹی نیکھٹ جھوٹ کرنے کے لیے لوگوں کو جاگرد کرنے کے لیے نیوز پیپر کو ایک لیٹر آپ کو لکھنا ہے یہاں پر لکھایا میں لیٹر سارے ایک سار دانا ہوں پھر بھی یہاں پر آپ کے لیے لیٹر اپ لوڈ کر رہا ہوں دیکھیں یہاں پر یہاں پر ڈیٹ میریہ لگوڑ کچھ بھی آتا ہے گوراو نیوز پتری کا سمپادر یہ ایک ایڈرس ہے یہاں پر انی دانا لنو اندھا دانا گھپید سب چارٹی سے کھانے کا دانا بہت بڑا ہے دانی کنٹے مانے لوگ اوالو توڑی بارینے دانا چیڑنس ریسٹم اس سے اچھا ہمارے پاس جو کو کسی کوئی چیز نہیں ہے آنکھ نہیں ہے یا کسی کو کوئی بھی کرنی نہیں ہے ایسی چیزوں کو اگر کوئی دے رہے تو اس کی جان بچ جائے گی وہ سب سے بڑا دان ہے ایک آدم لو اوالو دانا مولا پراجل لو انہوں اپنو نائیں اگر انسان کی اوالو دان کے بارے میں باڈی پوٹس کے بارے میں دان کے بارے میں لوگوں میں بہت سارے ڈاؤٹس ہے ویٹ آنی نے دورم چیز سنہا اگر ہم کسی ہمارے چیزوں کا حصہ چاریٹ دیں گے جس کو نہیں ہے تو انہیں بھی ہمارے ساتھ زندگی جھنے کے لیے ہم اس کی مادر کر سکتے ہیں کڑ لانو آنکھ کیڈنی یا کیڈنی یا گونڈے دل ایسی چیزوں کو ہم دان کر سکتے ہیں ایسی چیزوں پر لوگوں کے لیے ایوارنس آنا چاہیے پراجل لو عویدانم چیتنا نیمی پتری کا دوارہ کل گینچ بسنے کو اس طرح کی چاریٹی کو بڑھاوہ دینے کے لیے آپ کے نیوز پیپر میں چھپانا یا پہ اٹرس یا پہ اٹرس ہے اس طرح آپ کا پارٹ اے ہو گیا پورا کمپلیٹ پیپر ہے اچھی طرح لکھ لیچی اب اس کے بعد آتے ہیں آپ پارٹ بھی جو پارٹ بھی اس کے اندر ہے گا وہ ہی میں پارٹ بھی اپنوڑ یہاں پر کرنے کی کوشش کروں گا یہ پارٹ بھی ہے میروپولو مانے چمکنا تو یہاں پر آپ کیا کہنے ورشم میروپولا تو وچندی یہ آپ لکھ سکتے ہیں میروپولا تو کوری سندھی بارش بارش چمک کے ساتھ برسائے اندر دھنسو یہاں پر لکھیں گے آکاشم لو اندر دھنسو پرکاشن چند آسمان میں اندر دھنسو مطلب ہم کیا کہتے ہیں ریمبو چمکتا ہے اس طرح آپ لکھ چکتے ہیں چوزدہ کرکٹانسز پارنیم اس کا میننگ آپ کو لکھنا ہے پارنیم کا مطلب ہم کہتے ہیں میریچ تو میریچ کا مطلب دیکھیں کانو کا گفٹ قدلی کا حلچل شادی یہاں پر آپتا ہے س اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں دکھم ایڑپانے دکھم اور رونا یہ دونوں کا پریائے پتہ مطلب شوکم آتا ہے یہاں پر بی یہ بھی ہوئی ہو گیا بھاسکرڑو اس کا ویتپادارت لکھنا ہے بھاسکرڑو مانے ہم کو روشنی دینے والا کانتی نکل گا جیسے وادو یہاں پر لکھ سکتے ہیں نیائیم جرگالی نیائیم انا سننگان دیوا ایک پراکرتی دکھرنا نیائیم انا یہ پراکرتی بھیکرتی ہے تو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں اے یہاں پر اے یہاں پر بھی اے آشا اس کے اور میننگز لکھنا ہے آشا کے اور میننگز یہاں پر لکھو بر رہا آشا کے اور میننگز ہو جاتا ہے کوری کا دیکھو خواہش اور دیکھو مکتصری اس کا اور میننگ لکھنا ہے مکتصری کا میننگ ہوتا ہے مبھاوام یہاں لکھ سکتے ہیں موغاوہ بول کر آپ لکھ سکتے ہیں سمودرم گمبھی رنگا ہوں دی آساگرم یہ واقعہ سمودرم ساگرم یہ میننگ سیم میننگ سی سمودرم ساگرم تو یہاں پر دیکھیں کہاں پر ہے سمودرم ساگرم بھی آپ لکھ سکتے ہیں پرائیانم گارم گاروم پیانم گاروم پرکروتی بھی کرتے ہیں پرائیانم پیانم گاروم 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 یہ ہو جائے گا تو اس کے اندر یہاں پر آئے گا ڈی یہاں پر آپ ڈی لکھ سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھئے سب سے پہلے یہ آپ کو ضرورت نہیں یہ یہ آپ پہچاننا ہے یہ لکھنا ہے آپ کو میمو اللہ چیم ہم گڑ بڑ نہیں کرتے یہاں پر پرنون کو پہچاننا ہے تو یہاں پر آ جائے گا میمو یہ پرنون یہاں پر آپ لکھنا ہے یہ آپ کو پڑھنا نہیں ہے اور والمی کرتا 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 پہچاننا ہے اس کے اندر والمی کی رامائنم راشادو والمی کی رامائن لکھے ہیں تو کرتوا اس کو بھی آپ ڈا دیجی یہ بھی آپ کو ضرورت نہیں یہ بھی آپ کو نہیں پوچھے گا یہاں سے آپ لکھ سکتے ہیں ہاری ہاری اوری کی بڑھ لگا لطا دکھنچ ہے ہاری گاؤں کو جانے سے لطا کو بہت دکھوا ہے ستری فیمینین جنڈن مسکینین جنڈر مسکینین معنی فیمیل میل یہ ہاری میل ہے تو یہاں پہ ہاری پورشا واچم ستری پہلے دیا ہے تو لطا ستری یہاں پہ ستری واچکم ہو گیا اس کے بعد ہاری پورشا واچکم یہاں پر اب لکھنا ہے یہ آپ لکھ سکتے ہیں اممہ ونڈین دی امم اندرے کی پیٹین دی اس اس کو مکسٹ بنا دینا ہے سیمپل ہے امم ونڈین یہ لکھنا ہے کٹ کر کے اندرے کی پیٹین دی لکھ دینا ہے یہ کٹ کر دینا ہے امم ونڈین اندرے کی پیٹین دی کمپلیٹ لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ آپ کو ضرورت نہیں نہیں پوچھے گا یہ آپ کو لکھنا ہے جوزنا پستکم چدو تندی اس کو پاس ٹینس میں لکھنا ہے بھجوزنا پستکم یہ چدو تندی کو چدو بینو لکھ دینا آپ کو صریف چدو بینو اس طرح آپ کمپلیٹ لکھ سکتے ہیں اینیمی دیلڈو اینیمی دیلڈو یہ آسان ہے کونس س سماس ہے یہ اینیمی دیمانے گینتی آ رہی تو دویگو سماس ہو گئے سورہ اندرڈو سورہ پلس اندرڈو لکھنا اس کو پلس کر کے لکھنا سورہ پلس اندرڈو اس طرح آپ کا تیلگو کا پیپر ہے best of luck all the students لکھ لیجئے اور امید کرتا ہوں کہ ایک ایک کرتے کرتے ہیں سارے پیپرز میں اپلوڈ کروں گا all the best